بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می کچن آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے چنہ پلاو کی ریسپیٹ یہ بہت ہی مزیدار اور چٹ پر تیار ہونے والا ہے اس کے ساتھ لات رائیتا اس سے بھی کم ہزہ دوبالہ کر دیتا ہے چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی کھلے برطن میں دو چمچ کھی کے جو کہ سرونگ سپون کے برابر ہیں وہ آپ نے ڈال لینے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک بھڑے سائز کا پیاز لینے ہیں جن کو بریک سلائسز میں کٹ لینا ہے اور وہ اس میں شامل کر لینا ہے اب ان پیاز کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے نوٹا لائٹ گولڈن براؤن فل گولڈن براؤن کرنا ہے ان کو جب یہ اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو اس میں سے ہم نے آدھی پیاز نکال لینی ہے آدھی پیاز جو نکالیں گے اس کو دم لگاتے ہوئے کارنیشنگ کے طور پر ڈالیں گے اور باقی پیاز میں پانی ڈال کر اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے بھونائی کے بعد اس میں ہم ثابت کرنا مسالے ڈالیں گے جن میں پانچ عدد لانگ پانچ عدد کالی مرش ایک تارچینی اور ایک بادیان کا پھول ایک سبس لائچی یہ سب ڈال کر اچھی طرح سے دوبارہ بھونیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ دو عدد ٹاماٹر کا پیسٹ لیا ہے اور وہ بھی شامل کر دیا اور پھر سے اس کی بھونائی سٹارٹ کی ہے بھونائی کے دورانی میں نے اس میں اترک لسن کا پیسٹ ڈالیا اور اچھی طرح سے اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیا بھونائی کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جن میں دو چمچ نمک کے میں نے شامل کیے دو چمچ سوکے دھنیے کے شامل کرنے ہے ایک چمچ لال مرچ کا آپ نے شامل کرنا ہے اور دو چمچ دھڑا مرچ کے شامل کرنے ہے ایک چمچ سفید زیرہ لینے آپ نے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آلو بخارے جو کہ تین سے چار تھے وہ میں نے شامل کر دیا اور ایک چکن کیوب جو کہ آپشنل ہے وہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں آدھا چمچ سوکی میتی کی ڈالنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے بنائی کرنی ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا اچھا ہمارا ٹیسٹ ڈویلپ ہو گئے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک چمچ ہر مرچ کا پیس شامل کیا تھا جو کہ اس کے ٹیسٹ کو اور انہانس کرتا ہے اس کے ساتھ ہی اب میں اس میں شامل کروں گی بوائل چنے جو کہ ایک بھڑا باول ہے میرے پاس وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اس کو شامل کرنے کے ساتھ ہی میں نے تین چمچ دہی کے ڈالے ہیں اور تقریباً میں نے دس سے پنہ منٹ اس کی اچھی طرح سے بنائی کی ہے مسالہ جب اچھی طرح سے بھون جائیں تو اس میں میں نے چار مک پانی کے ڈالے تھے کیونکہ میرے پاس دو مک چاول کے تھے میں نے اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیا تاکہ اس میں ایک بار اچھی طرح سے جوش آ جائے جب اس میں اچھی طرح سے جوش آنے لگے تو اس کا ڈھکن ہٹا کے ہم اس میں اپنے چاول شامل کریں گے ان چاول کو ہم نے پہلے سے ہی آدھا گھنٹا بھکو کے رکھے تھے اور اب اس میں شامل کر دیں گے شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہم چمچ ہلائیں گے تاکہ ہمارا کوئی بھی چاول ٹوٹا پائے جب چاولوں میں پانی ڈرائ ہونے لگے تو اس میں ایک چمچ اچار کا ڈال دیں گے اور گولڈن فرائے پیاز جو پہلے کر لیا تھا اس کو شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر دھنیا اور نیبو کی کارنیشنگ کر دیں گے اور پھر اس کو دم لگانے کے لیے ایک بڑے سائز کا اخبار لیں گے اور اس کے اوپر برطن کو کور کر کے اچھی طرح سے اس کو پندرہ منٹ کے لیے ہم دم لگا دیں گے اور ایکزیکٹلی پندرہ منٹ پاتھ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مزیدار پلاؤ چنے والا تیار ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل گلگیت کے ٹیسٹ جیسا ہے آپ سرور اس کو ٹرائے کریں یہ پلاؤ کی فائنل لکھ ہے جو کہ بہت مزیدار کی ہے آپ اس بلاؤ کو رائتے اور سیلٹ کے ساتھ سرف کریں سب کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ